بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹور یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ how can you schedule your ای میلز اور پھر اس ٹرک کو آپ لوگ سی سی سکولرشپ کے لئے کیسی یوز کریں گے تو ویڈیو آگے پروسیڈ کرنی سے پہلے آپ لوگ اسے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو currently subscribe it and press the bell icon تاکہ نہیں آنی والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بروقت مل سکے تو چلے سٹارٹ کرتے تو جیسے کہ آپ لوگ کو علم ہے کہ سی سی سکولرشپ کے لئے جب آپ لوگ acceptance status کے لئے professors کو ای میلز کرتے ہیں تو best time for ای میلز جو ہے وہ ہے early in the morning لیکن early in the morning میں بہت ساری students کو مسئلے آ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم busy ہوتے ہیں کچھ سوتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی صبح و سویری ہم ای میلز کیسے send کریں تو یہ trick ان کے لئے وہ یہ trick بہت آسانی سے use کر سکتے ہیں جب بھی free ہو تو اس وقت ساری ای میلز آپ لوگ schedule کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ gmail id educational id اور اس کے ساتھ ساتھ outlook services کے بارے میں share کروں گا کہ آپ لوگوں نے ساری services سے ای میلز کیسے schedule کرنے ہیں تو start کرتے ہیں gmail accounts سے کہ gmail سے آپ لوگ کیسے ای میل schedule کر سکتے ہیں تو یہاں پہ compose پہ click کریں گے پھر آپ لوگ to میں یہاں پہ جس کو آپ لوگوں نے ای میل send کرنے ہیں اس idea پہ لکھ لیں گے پھر subject میں کچھ لکھ لیں اگر کچھ attach کرنے تو وہ بھی آپ لوگ attach کر سکتے ہیں پھر بعد میں آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے send کے ساتھ جو یہ option ہے چھوٹا سا right side پہ more send option تو اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو schedule send یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی مرضی سے pick date and time پہ click کریں گے اور اپنی مرضی سے date and time چوز کر سکتے ہو یہاں پہ for example میں نے first November کو ای میل send کرنے ہے تو میں یہ first November click کروں گا پھر اس کے بعد یہاں پہ نیچے time ہے تو time میں آپ لوگ اپنی مرضی سے set کر سکتے ہو for example میں نے 11 am پہ جو ہے ای میل send کرنے ہے تو یہ ہو گیا جی یہاں پہ پھر میں اس کے بعد جب date اور time set کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے schedule send پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہے جی scheduling email تو آپ لوگ کا email schedule ہو گا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ case it دیکھ لیں گے تو یہاں پہ option ہے schedule تو اس پہ click کرنے کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں email جو ہے delete کر لو تو آپ لوگ یہاں سے یہ delete کر سکتے ہیں اس پہ click کریں گے تو یہ ہے جی schedule یہاں پہ ہے cancel send اگر cancel کرنا چاہتے ہو تو simply یہاں پہ click کریں گے cancel send تو یہ ہو گیا جی cancel اس کے بعد بات کریں گے educational emails کی تو جو educational emails ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ gmail پہ ہی use کر سکتے ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو last میں ہے dot edu dot p کے educational email ہے یہ آپ لوگ gmail پہ ہی use کریں گے تو اس کے لئے بھی same ہی process ہے آپ لوگ same طریقے سے یہاں سے آپ لوگ schedule کر سکتے ہیں gmail اور education emails کی لئے same process ہے کہ آپ لوگ کیسی email schedule کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں outlook service کے outlook سے آپ لوگ انہیں کیسی email schedule کرنے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے new message پہ پھر two میں آپ لوگ انہیں idea enter کرنے ہیں پھر subject میں بھی آپ لوگ کچھ add کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگ نیچے send کے ساتھ right side پہ آپ لوگ چھوٹا سا option دیکھ سکتے ہو اس پہ click کریں گے تو اس پہ click کرنے کے بعد send and send letter کا options آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو send letter پہ آپ لوگ click کریں گے پھر آپ لوگ اپنی مرضی سے date and time چوز کریں گے for example میں نے first november کو email send کرنے ہے 8 am کو تو آپ لوگ انہیں send پہ پھر click کرنے ہے send پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ کا جو email ہے وہ schedule ہو گیا یہاں پہ پھر آپ لوگ drafts میں آئیں گے drafts میں آنے کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو email آپ لوگ انہیں schedule کے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس email کو میں cancel کر لو تو اس پہ click کریں گے اور پھر یہاں سے آپ لوگ cancel send پہ click کریں گے تو آپ لوگ کی جو email ہے وہ آپ لوگ discord پہ click کریں گے تو یہ delete ہو جائے گے اور آپ لوگ کی جو scheduling ہے وہ اب schedule نہیں رہے گی اور وہ schedule email جو ہے وہ delete ہو جائے گی تو یہ ہے جی simple process کے آپ لوگوں نے cc scholarship کے لئے جب professors کو emails کرنے تو آپ لوگ یہ simple tracks use کر سکتے ہو تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ زیادہ تر gmail کے جو emails ہے وہ china میں spam folder میں چلے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ لوگ gmail میں جو ہے educational email use کر سکتے ہو تو اس کی طرح آپ لوگ simply اپنی emails کو schedule کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ outlook service کو بھی use کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے چینل سبسکرائب کر لے اور اپنی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر لے موسیقا